رکم ویاز کے ساتھ واپس مل جاتی ہے کوئی لون نہیں ہے تو سالانہ سیلری کا ساتھ سے دس گنا اور لون ہے تیلے ان کی بچی کل رکم کو اپنی سالانہ سیلری میں جوڑے اس کا ساتھ سے دس گن انویسٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے جروری باتیں گھر کے مہینے کے سارے خرچ نکالنے کے بعد جو رکم بچ جائے اسے انویسٹ کرنا شروع کریں لیکن پہلے ایمجنسی فنڈ بنائیں ایک سپٹ کے انوصار کسی بھی پرکار کی رکم انویسٹ کرنے سے پہلے ایمجنسی فنڈ جرور بنا لیں ہو ایمجنسی فنڈ بنانے کے لیے رکم آسان ہو جب ایک بار ایمجنسی فنڈ بن جائے اس کے بعد بچی ہوئی رکم کو دوسری جرورتوں کے لیے انویسٹ کرنا شروع کریں انویسٹمنٹ جتنی جلدی شروع کریں گے اس کا اتنا زیادہ فائدہ ملے گن ہر شخص کو جوئے لگتے ہی انویسٹمنٹ شروع کر دینا چاہیے انویسٹمنٹ شروع کرتے سمیں لکش کریں کی کسی چوچ کے لیے انویسٹمنٹ کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے اسی کے متوک انویسٹمنٹ کریں لکش ایک سے زیادہ ہے تو پراثمکتہ تیکیں کیلیٹر پر مارک کر دیں اور اس جگہ چپکا لیں یا ٹان لے جہاں آپ کی نجے بار بار پڑھیں وہتر ہوگا کی ایسا کیلینڈر لیں جس میں بارہ مہینے ایک ساتھ دکھائی دیں کتنا کریں انویسٹ سب سے پہلے دھیان رکھیں کی آپ کے اوپر جو بھی لون ہے اس کی ماسک قسط آپ کی مہینے بھر کی کی قسطے پچیس ہزار روپیے مہینے سے جیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کے اور پریوار کے مہینے کے جو بھی کھے ہیں وہ مہینے کی ایچ آئی ٹی سکسٹی فائی پرتشت اج انکم ہونے چاہیے اگر آپ مہینے میں پچاس ہزار روپیے کماتے ہیں تو گھر کا مہینے کا خرچ 32.500 روپیے سے جدہ نہیں ہونا چاہیے میں ماسک ایچ پندرہ پرتشت حصم الگ الگ جگر انویسٹ کرن چاہیے اگر کسی بھی طرح کا کرجے نہیں ہے تیماسک سیلری کا پچیس پرتشت سے شونی پرتشت حصہ انویسٹ جی ایکس رکرے کہاں کریں انویسٹمنٹ سب سے پہلے وطے کریں کی آشکن چیزوں کے لیے سینے کے سکھے ساورین گولڈ بانڈ سکیم آدھی رکم کو انویسٹ کرنا چاہت ہے مثلن اپکے اپنے لکیوں کا پنے کے لیے ہر مہینے یہاں انویسٹ کر سکتے ہیں سیپ کے جریے میوچول فنڈ میں 50-60% رکم انویسٹ کریں یہ کل انویسٹ کی جانے والی رکم کا حصہ ہے یعنی اگر آپ ہر مہینے کل 15,000 روپیے انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے 7,509,000 روپیے میوچول فنڈ میں انویسٹ کریں سیدھے شیئر مارکیٹ میں 5-10% رکم انویسٹ کریں یعنی 15,000 میں سے 750-1,500 روپیے گول میں انویسٹ کریں یعنی 5-10% رکم 15 اگر شادشد ہیں آر باب ہے تو ان کے بہتر رکم انویسٹ کر سکتے ہیں پی پی ایف میں سالانہ کم سے کم 500 اور ادھکتم 1.50 لاک روپیے اور ایس ایس وائی میں سالانہ کم سے کم 250 روپیے اور ادھکتم 1.50 لاک روپیے جمع کیے جا سکتے ہیں یہ رکم بچوں کی ہائے ایجوکیشن ریشنل پیشن سسٹم NPS میں رکم انویسٹ کریں ایک سپرس کے مطابق سال میں 50,000 روپیے سے جدہ NPS میں انویسٹ نہ کریں اوپر بتائے ہوئے انویسٹمنٹ کے اوشنز میں انویسٹ کرنا ایک سمارٹ موو ہو سکتا ہے ہزار میں سے 750-1,500 روپیے اس میں نویش کے کئی طریقے ہیں جیسے گول وی ٹی ایف گوٹٹ کا ایف سب جگہ نامنا کا نام جرور جڑوائے اپنے بینک ایف ڈی, انشورنس آدھی سے جڑے سارے دیں ساتھ ہی بیکنگ, بینک اکاؤنٹ ایف ڈی اور دوسرے ڈاکیومنٹس چیک کریں اور دیکھیں کیوں ان میں نومینی کا نام ہے اگر نہیں ہے تو نومینی کا نام جرور جڑوائیں نومینی کا نام نہ ہونے پر اس میں جمع رکم قانونی وارث کو ملنے میں انویسٹمنٹ سے جڑی ڈیٹیلز پریوار کے سدسیے کے ساتھ جرور شیئر کریں اگر آپ کے نام کوئی چلیا اچل پرپریہ ہے تو اس کے بارے میں بھی پریوار کے دوسرے سدسیوں کو بتا دیں اگر پشتینی پروپٹی نہیں ہے اور آپ نے خود ہے تے پرپیہ کے جڑے ڈاکیومنٹس بھی نامینی کا جڑوائیں کافی ارچن آ سکتی ہے اگر آپ نے پہلے سے کوئی انشورنس لے رکھا ہے تے خریدی اس کے بارے میں پریوار کے دوسرے سدسیوں کو بھی بتا نام